مولو معصوم ہے تو تھر تھر کیوں کاپرہ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی کہ آپ شوبہ یاترہ نکال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے تمہارا جیجا آرہا تریا رہنا مالا لے کر اب تھر تھر کیوں کاپرہ ہو جیجا سالے نے تو سواگت کیا نا ہمت کہاں چلی گئی باگتے گرگاو آگے جاؤں میں بات کی بول سکتے آپ اگر کوٹ خاموش ہے تو کوٹ پر بھی سوال اٹھے گا یہ لوگ تنتر ہے کوٹ تنتر نہیں ہے بھارت بارت جمہوری دیش ہے یہاں جمہوریت کا راج ہے یہاں کوٹ کا راج نہیں ہے کوٹ کو انصاف کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے عمر خالد نے کتنی ہتھیا کر دی عمر خالد نے ویڈیو میں کس کو دھنکی دی تھی خالد سیفی نے کس کو دھنکی دی ویڈیو میں کیا آ رہا ہوں مالا تیار رکھنا تیرا جیجا ہوں بولا ہے کیا ایک ویڈیو دکھاؤ اور یہ کھلے آم ننگا نا جو رہا مانو مانے سر کی جتنی بھی تصویریں ہیں کبھی رائپل ہے کبھی سکسر ہے کبھی پشتل ہے کبھی دیسی ہے کبھی دیسی ہے اور پولیس ہیں ہاں آٹھیں بند کے ہوئے پولیس چاہتی کیا مولانا مر گئے ہوگے کبھی مسلمان نہیں مرہا ہے اگر مسلمانوں کے سر پر تم تھوپ ہوگے تو ہم مرتا کیا رکھ کرتا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا مسلمانوں کے شوروم اور دکان کو لوٹ لیا گیا سائلون بیچو پارلر جو تھا مسلمانوں کا لوٹ لیا گیا جلا دیا گیا مسجدوں کو توڑ بور کیا گیا امام کو مارا گیا امام کا نام لے کر اب بدنام کر رہے ہیں ابھی پولیس والے نے کیا کیا اس نے کہا کہ جو موڈی یوگی نہیں کہے گا بھارت میں رہنا ہوگا تو موڈی یوگی کہنا ہوگا یہی بھارت تھا جس میں نعرہ لگتا تھا کہ بھارت میں رہنا ہوگا تو جائے شریرام کہنا ہوگا آج شریرام سے بھی بڑے موڈی یوگی ہوگے ہندو دھم کا ستیا ناس کرنے جا رہا ہے بجلوں سے بیس سار کے لڑکے نے تمہیں کتنے کلومیٹر دوڑا دیا ہے کہ وہاں سے بھاگ کے تم کو آکے گھرگاؤں میں آگ لگانا پڑ گیا تو اگر چالیس سالوارے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا یہ دھمکی ہے مطلب تم ہم کو اپنے آپ کو ڈراما جی جا اپنا بنا کر رکھے ہو نقوی کو شہنواز کو اور تم دوسروں کو دھمکا رہے ہو مطلب مزاد بنا کر رکھ دیا آپ شعبہ یاترہ شعبہ ہوتی ہے کیا شعبہ یاترہ ہیے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں برما میں کچھ بہت نوجوانوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنانا شروع کیا دھیرے دھیرے وہ نفرتی ماحول اتنا گرم ہوا کہ مسلمانوں کو برما سے پلائن کرنا پڑا لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے نفرت کا ماحول بنایا تھا برما میں مسلمانوں کے خلاف جن کے اس نفرتی ماحول کی وجہ سے برما کے بیس لاکھ مسلمان اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے ان لوگوں کو بعد میں برما کی سینہ نے مار مار کر کچھو مر بنا دیا ہے اور آج برما کی حالت دنیا کے بترین دیشوں میں سے ایک ہے آج وہاں فوجی حکومت ہے آج وہاں کوئی سیویلنز کے رائٹس نہیں ہیں کوئی انسانی حقوق کسی کو نہیں مل رہے ہیں اور آج ترہی ترہی لوگ وہاں کر رہے ہیں تو آپ بیج اگر ببول کے بوئنگے تو عام کی امید آپ کو نہیں کرنی چاہیے اب آپ نے نو کا سوال کیا پہلے کرنولوجی کو سمجھئے یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 84 میں سکھوں کو مارا مانیپور میں جو منظر سامنے آیا دنیا نے جب تھو تھو کیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ سیما انجو کا مددہ اچھالا جائے میڈیا پر ساری طاقت لگائی گئی سارا پیسہ لگایا گیا یہ اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ میں اسی میڈیا میں جاتا ہوں جسے آپ گودی میڈیا کہتے ہیں میں نے کئی اینٹر سے کئی گیسٹ کارڈینیٹر سے کئی ڈائریکٹر سے بات کی کہ ہمارا ایک بہت بڑا دھرنا ہے مزدوروں کو لے کر بجلی بھی بھاگ کے ہزاروں مزدور دھرنے پر ہیں تین مہینے سے ہر تال پر ہیں ان کا نیوز ذراست چلائیے تو انہوں نے ساپ شبدوں میں کہا کہ ہمیں بگیاپن لینا سرکار سے ہم نکندر سرکار کے خلاف چلا سکتے نراج سرکار کے خلاف چلا سکتے تو آپ جب موڈی جی کے خلاف نہیں چلائیں گے آپ جب کئی گوال کے خلاف نہیں چلائیں گے تو جو کسی پرد پر نہیں ہے راہل گاندی کے خلاف چلائیں گے کیا سوال یہ پیدا ہوتا یا اویسی صاحب کے خلاف چلائیں گے کیا ذمہ دار تو کندر سرکار اور رج سرکار ہے آپ منیپور کے مقمنطری کے خلاف چلائیں گے نہیں ہریانہ کے مقمنطری کے خلاف چلائیں گے نہیں ڈلی کے مقمنطری کے خلاف چلائیں گے نہیں تو بھائی نیوز کس کے خلاف چلائیں گے آپ جب ٹی وی کھولیں گے تو راہل کو گھیرو کانگریس کو گھیرو اوائیسی کو گھیرو فلاں کو گھیرو ابھی بھائی جو پدپڑ ہے جو ذمہ دار ہے اس کو کیوں نہیں گھیر رہے آپ نے کہا کس کے خلاف مسلمانوں خلاف تو چلایا جا رہا ہے میں یہی تلا رہا ہوں دراصل وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے دیش کے ہندو بھائیو یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے ملک کے خلاف ہے مسلمان اس ملک کا وہ پارٹ ہے وہ حصہ ہے جو اس ملک کو ترقی کے دہانے پر لے کر جاتا ہے کلناگلوئی میں بھی ایک بدرنگیوں کا صبح تھا افسوس یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پولیس نے تھانے کے دروازے بند کر لیے پولیس کا گیٹ بن اور بدرنگدل کا گیٹ کھلا بدرنگدل آزاد ہے کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے آگ لگا دے لوٹ لے مسجد میں گھج جائے مسجد میں آگ لگا دے امام کا قتل کر دے بدرنگدل والوں پہ مقدمانی ہوگا مونو مانے سر ابھی انٹرویو دے رہا چینل میں ابھی ای بی پی میں ابھی اس کا انٹرویو ہے گھنٹے پہلے چلا میڈیا والے ڈھونڈ لیں گے اور پولیس والے نہیں ڈھونڈیں گے یہ کیا مطلب بنتا جی آخر پولیس کا سوئیے اور کھٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنگے میں شامل ہیں شریعت کاری کو چھوڑا نہیں جائے گا اور سنیے انیلویز جو وہاں کے گرہ منتری ہے جو گرہ لگا چکے ہیں پورے غیانہ پر وہ کہتے ہیں کہ مونو تو معصوم ہے ارے مونو معصوم ہے تو تھر تھر کیوں کاپ رہا ہے میں بولنا نہیں چاہتا آپ کی حمد کیسے ہو گئی کہ آپ شوبہ یاترہ نکال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے تمہارا جی جا آرات یا رہنا مالا لے کر آپ تھر تھر کیوں کاپ رہے ہو جی جا سالے نے تو سواگت کیا نا ہمت کہاں چلی گئی باگ کے گرگاہ آگے جاؤ میں بات میں بڑی بات کہہ رہا ہوں پڑکاو مجھ سمجھے اس کو آپ یہ مطلب سرکار کو 12-14 گھنٹے کا سمیں ملا مونو مانے سار اور بٹو بجرنگی ویڈیو بنا کر وحل کر رہا 14 گھنٹے بعد شوبہ یاترہ نکلنا ہے سرکار کو اسی وقت پکڑنا چاہیے بھائی تُو نے یہ کیسے کہہ دیا تو شوبہ یاترہ نکالے گا یا آشوبہ یاترہ پہلی بات تو وہ مست وانٹیڈ ہے اس پر مقدمہ درج ہے تو بجرنگ دل کے لوگوں پر اگر مقدمہ درج ہو تو وہ آزاد گھومیں اور سنو آپ اسی دلی کے دنگا میں ماسٹر مائن ماسٹر مائن دنگا بھڑکانے والا ڈی سی پی کے سامنے کہنے والا کہ تم سے نہ ہو پائے گا میں ہی انکٹوڑا مللہ کو سیدھا کر دوں گا کپل مشرا چار ڈاڑ لے کر چل رہا ہے اس کو اندر نہیں کیا گیا اور جو لوگ سڑک پر آئے کہ ہمیں چاہیے خوف سے آزادی بھوک سے آزادی منواز سے آزادی سمویدھان ویرودی طاقتوں سے آزادی ان کی آزادی چھن لی گئی انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا آپ کہتے ہیں کوٹ پر مت بولیے کنٹم تب کوٹ ہو جائے گا ڈر کا ایسا محاول ہے کہ ہمارے مولانا تو پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں ہماری تنظیمیں کیوں ڈر رہی ہیں کیوں نہیں آپ سمجھ میں بات نہیں حق نہیں بول سکتے آپ اگر کوٹ خاموش ہے تو کوٹ پر بھی سوال اٹھے گا یہ لوگ تنطر ہیں کوٹ تنطر نہیں ہے بھارت بھارت جمہوری دیش ہے یہاں جمہوریت کا راج ہے یہاں کوٹ کا راج نہیں ہے کوٹ کو انصاف کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ کوٹ کا کام ہے انصاف دینا یہ ہمارے جو لڑکے بند ہیں ان کو زمانت تک نہیں دی جا رہی ہے کون سا جرم ہو گیا بھائی عمر خالد نے کتنی ہتھیا کر دی عمر خالد نے ویڈیو میں کس کو دھمکی دی تھی خالد سیفی نے کس کو دھمکی دی ویڈیو میں کیا آ رہا ہوں مالا تیار رکھنا تیرا جی جا ہوں بولا ہے کیا ایک ویڈیو دکھاؤ اور یہ کھلے آم ننگا ناچ ہو رہا مونو مانے سر کی جتنی بھی تصویریں ہیں الگ الگ ہتھیاروں کے ساتھ کبھی رائیفل ہے کبھی سکسر ہے کبھی پشٹل ہے کبھی بیدیسی ہے کبھی دیسی ہے اور پولیس ہیں آنکھیں بند گئے پولیس چاہتی کیا سرکار چاہتی کیا پتراؤں کس نے کیا آپ میرے گھر میں گھوزیے گا تو مطلب ہم میری بہن کو اٹھا کے لے جائیے گا میری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیے گا مطلب ہیترے کمزور ہیں کیا مسلمان مطلب مر گیا کیا بلکل مولانا مر گئے ہوں کوئی تنظیم والے مر گئے ہوں کہ مسلمان نہیں مرا ہے اگر مسلمانوں کے سر پر تم تھوپ ہوگے تو ہم مرتا کیا نہ کرتا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا آپ میرے گھر کے دروازے توڑ کر ہمارے کانوں میں زبردستی گالی سنائیے گا بھارت کے ہم ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو امن پسند اسی پرتیشہ دندو بھائی یہ مٹھی بر چٹکی بر لوگ جو کر رہے ہیں کیا آپ اس کا اس کا سمرتن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن ستہ پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ سمرتن اس لئے کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے واتاورن کا لاب مل جاتا ہے اس لئے وہ سمرتن کرتے ہیں بھارت کا اسی پرتیشہ دندو یہ نہیں چاہتا لگنا وہ امن پسند ہے لیکن ماحول چونکہ وہ کمانے کھانے میں لگا رہا تھا ہے اور وہ اپنے کام کاج میں لگا رہا تھا ہے میں نے دسیوں بڑے جانکاروں سے بات کی ابھی دو دنوں میں سب نے یہی کہا کہ بھائی ہم لوگ خود پریشان ہیں اس سنگٹھن سے چوبیس کی تیار امن چوپڑا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے جرمانی میں یہودیوں کا نظر سنگھار ہوا تھا اسی طرح سے یہاں پر میں انٹرلاج کرنا پڑے گا مسلمان امن چوپڑا کا کھوپڑا خراب ہو گیا اور ہماری تنظیمیں پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے پیسے مسلمان چندہ کیوں دے رہا ان کو اگر میرے پاس قسم خدا کی لاک پچاس دار روپیہ بھی ہوتا میں اتنے مقدمیں امن چوپڑا پر بھی مقدمہ ہو رہا چاہیے تھا جو بیان اس نے دیا بیان کے مقدمہ کیوں نے کر رہا ہے وہ گل لیں کہ ان کے پاس ہیڈ سپیچ ارے یہ نپرک بھیلانے کا مطلب آپ پرووک کر رہے ہیں ہیڈ سپیچ نہیں ہے آپ ان ڈائریکٹلی ہندووں کو کہا رہے ہیں کہ چڑھ جاؤ مارو لوٹ لو تنظیمیں آواز توڑی امن چوپڑا کا کھوپڑا خراب ہو گیا نیوز اٹیم کی ایسی کی تحسی کرنے کی ضرورت ہے تنظیمیں آواز تو اٹھا رہی ہے کوئی تنظیم آواز نہیں اٹھا رہی ہے مرگیا تنظیموں نے اس مسلمان کا درگتی کیا ہے مسلم تنظیموں نے مسلمان چینس نہیں رہا سکتا سارے مسلمانوں کے شوروم اور دکان کو لوٹ لیا گیا سائلون بیٹو پارلر جو ہوتا مسلمانوں کا لوٹ لیا گیا جلا دیا گیا مسجدوں کو توڑ فور کیا گیا امام کو مارا گیا پائیس سال کے بھی تھے ٹھیک ہے اور وہ امام جو ملک میں امن سلامتی کے لیے نات پڑتا تھا جو بھائی چارے کے لیے نظم پڑتا تھا آپ نے اس امام کی ہتھیا کروائی ایک ہاتھ نہیں جا رہا ہے شروعات مسلمانوں نے گریہ بابا سب امبیدکر جہنتی نکلتا جلوس اس سے بڑا جلوس کوئی نکلا ہے کیا اس سے بڑا کوئی جلوس نکلا کیا سانت رفیداز کے نام پر جلوس نکلتا اس سے بڑا جلوس نکلتا ہے کیا مہرشی بالمیکی جہنتی نکلتی ہے اس سے بڑا کوئی جلوس نکلا ہے بالمیکی جہنتی ڈلی میں اتنا بڑا نکلتا یہی بھارت تھا جس میں نعرہ لگتا تھا کہ بھارت میں رہنا ہوگا تو جائے شریرام کہنا ہوگا آج شریرام سے بڑے موڈی ہوگی ہوگے ہندو دھرم کا ستیہ ناس کرنے جا رہا ہے بجرنگ دل بجرنگ دل اس دیش کو تباہ کرنا چاہتا ہے بجرنگ دل پر بہن لگنا چاہیے بجرنگ دل کے خلاف کوٹ میں جانا چاہیے اور کوٹ کو ستہ سنگیان لینا چاہیے یہ اسلام ہی بچانے میں لگے مسلمان بتے گا نہیں جب ہم ہی نہ رہیں گے تو محبت کرے گا کون اے بھائی ہم ہیں علماء اقبال نے شکوہ جواب شکوہ پڑھی ہے یہ پڑھے ہیں کہاں سے پڑھے ہیں ہم ہی کو کمنٹ میں کہیں گے کہ تم ہی جاہل ہو اے بھائی ہم ہیں تب ہی تو ہیں ہم نے ہے تو مسجد آباد کون کرے گا آپ بات خالی اسلام کی کرتے ہیں مسلمان کی کرتے نہیں لیکن سوال ہے سرور صاحب تو پھوڑ دیے جاؤ گے پیاس کی طرح جو مامون خان کی بات ہے وہی میری بھی بات ہے مامون خان کے ویڈیو کو سنیے پہلے مامون خان نے یہ کہا پھر بہی بات میرا بھی ٹرائل ہے میں کہا رہا ہوں مامون خان نے یہی کہا کہ تم جو ویڈیو بنا کر یہ کر رہے کہ تمہارا جیجہ آ رہا ہے تو جیجہ کا تو سواگت کرے گا یہی تو اس نے کہا اب سواگت ہو گیا تو پھٹنے لگ گئی آپ کی اب ہنگاوہ کر رہے ہو پورے دیش میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا دس بیس لڑکوں نے دو ہزار کو دوڑا دیا پچیس ہزار لوگ تھے ہیں اور سو پچاس لڑکے بارہ تیرہ چودہ سال کے بیس سال سے نیچے کے سارے لڑکے بتائے جاتے ہیں تو سوچ لو جب بیس سال کے لڑکے نے تمہیں ایک کتنے کلومیٹر دوڑا دیا ہے کہ وہاں سے بھاگ کے تم کو آ کے گرگاؤں میں آگ لگانا پڑ گیا تو اگر چالیس سالوارے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا یہ دھمکی ہے مطلب تم ہم کو اپنے آپ کو ڈراما جی جا اپنا بنا کر رکھے ہو نقوی کو شہنواز کو اور تم دوسروں کو دھمکا رہے ہو مطلب مزاق بنا کر رکھ دیا شوبہ یاترہ شوبہ ہوتی ہے کیا شوبہ یاترہ ہی ہے